اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخصیت کی زندگی کے بارے میں جانیں گے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع کرتے ہوئے کم ترین وقت میں حد سے زیادہ مقبولیت حاصل کی اور جب وفات پائی تو تاہت نگاہ جنازے میں شریک ہونے والے لوگوں کا حجوم تھا جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں طریقہ لبائک پاکستان کے فاؤنڈر مولانا خادم حسین رزوی کی زندگی کے بارے میں اور کافی دلچسپ باتیں جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں مولانا خادم حسین رزوی 1966 میں زلہ اٹک کے ایک علاقے پنڈی گیپ میں پیدا ہوئے پنڈی گیپ سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور بعد میں حفظ کرنے جہلم چلے گئے جہلم میں جا کر حافظ قرآن بنے حفظ مکمل کرنے کے بعد لاہور کا رخ کیا اور جامعہ نظامیہ رزوی میں داخلہ لیا اور یوں جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے بعد ازاں خادم حسین رزوی کو شیخ الحدیث کا عزاز بھی ملا خادم حسین رزوی نے جو کتابیں لکھی اس میں تیسر ابواب السرف تعلیمات خادمیہ اور فضائل درود شریف شامل ہیں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پنجاب اقاف اینڈ ریلیجیس افیرز ڈیپارٹمنٹ جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے اس میں ملازمت اختیار کی اور لاہور کی پیر مکی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینا شروع کر دیا کچھ وقت گزرا تو دوہزار نو میں انہیں ایک انتہائی مشکل گڑی کے سامنا کرنا پڑا یہ بات دوہزار نو کی ہے جب مولانا خادم حسین رزوی راولپنڈی سے لاہور کا سفر کر رہے تھے جب گجرہ والا کے پاس پہنچے تو ڈرائیور کی نا اہلی کی وجہ سے ڈرائیور گاڑی چلاتے چلاتے نیند میں چلا گیا اور اس لاپرواہی کے نتیجے میں گاڑی کا خوفناک حادثہ ہوا اور خادم حسین رزوی کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں اور اس کے بعد خادم حسین رزوی ویلچیت استعمار کرنے لگے لیکن کمزور ٹانگوں کے ساتھ مضبوط ارادوں نے انہیں پاکستان کی عوام میں مقبولیت دی خادم حسین رزوی نے اس کے بعد بھی اپنی ملازمت جاری رکھی دوہزار پندرہ میں خادم حسین رزوی نے ایک نئے جماعت کا اعلان کیا اور اس کا نام تحریک لبیک پاکستان رکھا اور دوہزار سترہ میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کا بھی اعلان کر دیا اور کرین انتخابی نشان رکھا طریقہ لبیک پاکستان ممتاز قادری کی فانسی کے بعد وجود میں آئی لیکن جب ممتاز قادری نے گورنر سلمان تاثیر کو قتل کیا تو خادم حسین رزوی اس وقت محکمہ اوقاف کے ملازم تھے اور خادم حسین رزوی نے اس قتل کے بارے میں بیانات جاری کی ہے کہ یہ بالکل صحیح فیصلہ تو ممتاز قادری کا ہر اس شخص کا یہی حال ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنر سلمان تاثیر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا توہین رسالت کا قانون کالا قانون ہے جس کے بعد ممتاز قادری جو کہ پولیس کے الیٹ کمانڈو تھے انہوں نے سلمان تاثیر کو نو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور خود کو قانون کے حوالے کر دیا اور جب خادم حسین رزوی نے ممتاز قادری کی حمایت میں بیان جاری کیا تو انہیں محکمہ و کاف کی جانب سے نوٹسز ریسیو ہونا شروع گیا کہ آپ بیانات نہ دیں آخر کار انہیں اس ملازمت سے نکال دیا گیا جیسے ان کی ملازمت ختم ہوئی تو اب ان کے پاس زیادہ پرچونیٹی تھی اب وہ زیادہ کھل کر اس موضوع پر بات کر سکتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے رات دن انہوں نے گستاخی کرنے والوں کے لیے سخت قانون بنانے کے لیے مطالبات شروع کر دیا اور سیکشن 295C کے لاغو کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ اعلانات لیے اور کوششیں کی کہ اس قانون کو لاغو کیا جائے اور گستاخی رسول کے لیے سخت سے سخت قانون بنایا جائے خادم حسین رزوی نے اپنے پہلے لاغ مارچ اور دھرنے کا اعلان 6 نومبر 2017 میں کیا جب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک وزیر قانون نے قادیانیوں کو آنے والے الیکشن میں اہمیت دینے کے لیے 2017 الیکشن بل میں رد و بدل کی کوشش کی خادم حسین رزوی نے لاہور سے اسلام آباد لاغ مارچ کیا اور فیضاباد راول پنڈی میں اس بارے میں خوب اتجاز کیا اس موقف اور بیانیے کے بعد خادم حسین رزوی کو مختلف دینی جماعتوں اور دینی حلقوں سے حمایت ملنی شروع ہو گئی نہ صرف دینی جماعتوں بلکہ پولٹیکل پارٹیز نے بھی ان کے اس بیانیے پر ان کی حمایت کا اعلان کیا اور یوں خادم حسین رزوی لوگوں میں مقبول ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد عام عوام نے بھی لاہور مینسٹر کے ریزائن کے لیے خادم حسین رزوی کے ساتھ سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا اور اس بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر حکومت نے نیوز چینل اور نیٹ ورک کو زبردستی بند کر دیا کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی مکمل طور پر بند ہو چکے تھے اور بعد میں آرمی چیف نے اس معاملے کو سلجایا اور بعد مذاکرات پر ختم ہوئی 2018 میں ایک بار پھر خادم حسین رزوی اور ان کی جماعت کی طرف سے شدید احتجاج ہوا جب سپریم کورٹ سے اکتیس اکتوبر 2018 کو آسیہ نامی خاتون کو جسٹس آصف سعیب خوصہ نے بے گناہ قرار دے دیا اس کی سزا معاف کر دی حالانکہ آسیہ ملونہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام تھا پنجاب بھر میں برپور احتجاج ہوا اور ٹی ال پی کے کرہنما محمد افضل قادری نے سپریم کورٹ کے تینوں ججوں کو سزا موت کا مستحق قرار دیا اور خادم حسین رزوی نے حکومت پاکستان اور کورٹ سے مطالبہ کیا کہ آسیہ ملونہ کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے انہوں نے اپنا احتجاج تب تک جاری رکھنے کا اعلان کیا جب تک حکومت ان کی اس ڈیمانڈ کو مان نہیں لیتی اس احتجاج کے دوران انہیں تئیس نومبر 2018 کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور میں 2019 کو خادم حسین رزوی کو رہا کیا گیا تھا پھر انیس میں ان پر بھاولپور کہ ایک پروفیسر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام بھی ڈلا اور 2020 میں خادم حسین رزوی نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ پاکستانی فلم زندگی تماشا کو بین کیا جائے اور فلم میکر سرمت کھوسٹ کو علماء کی گستاخی اور مدارس کی گستاخی میں ملوث قرار دیا کیونکہ اس مووی میں علماء اور مدارس کے غلط امیج کو دنیا کے سامنے لائے آگیا 2020 کے نومبر میں خادم حسین رزوی کی طبیعت کافی خراب ہوئی اور شدید بخار کے ساتھ ساتھ سانس کی تکلیف کی بھی شکایت رہی انیس نومبر کی شام اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں علامہ اقبال ٹاؤن کے فاروق ہسپٹل میں لے جایا گیا اور اس کے بعد شیخ زائد ہسپٹل لے جایا گیا لیکن ڈاکٹرز نے رات کے آٹھ بچ کر 48 منٹ پر ان کی موت کی تصدیح کر دی ان کے بیٹے ساد رزوی کا کہنا یہ تھا کہ جب ڈاکٹرز نے انہیں ڈیڈ ڈیکلیئر کیا تو اس کے بعد بھی پانچ منٹ کے لیے ان کی دوبارہ سانسیں چلی تھی اور پھر دوبارہ رکیں خادم حسین رزوی کی نمازی جنازہ ان کے بیٹے ساد رزوی نے پڑھائی اور ان کا جنازہ منارہ پاکستان کے پاس ادا کیا گیا اور تاہد نگاہ لوگوں نے اس میں شرکت کی گئی ایک لوکل اسٹیمیٹ کے مطابق اس میں دو سین رزوی کو مدرسہ ابو ذر غفاری میں دفنایا گیا جس کے ساتھ رحمت اللہ العالمین مسجد ہے اور بعد میں اکیس نومبر کو ان کے بیٹے ساد رزوی نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی